اسلام علیکم ویبرز آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مزیدار سی یونیک سی چکن پف پیٹیز کی ریسپی لے کر آئی ہوں چکن پف پیٹیز سکھانے جا رہی ہوں آپ کو جو کہ بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتی ہے اور ایک بار اگر آپ یہ چکن پف پیٹیز ٹرائے کریں گے تو آپ باقی کی تمام پیٹیز کھانا بول جائیں گے باقی کی ساری پیٹیز فیل ہیں اس پف پیٹیز کی آگے اور یہ بنتی ہی اتنی مزیدار ہے اور یونیک سا سٹائل ہے اس کو بنانے کا بہت ہی بہترین اس کا ٹیکسٹر آتا ہے نارملی ہم جو پیٹیز بناتے ہیں ان سے کافی ڈیفرنٹ اس کا ڈو بن کے تیار ہوتا ہے اور تو ویڈیو کو اینڈ تک بغیر سکپ کیے ضرور دیکھئے گا بینا آون کے بینا بیک کیے میں آپ کو یہ بہت ہی آسان طریقے سے بنانا سکھاؤں گی تو چلیے ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک ضرور کی دیئے گا تو یہاں پہ سب سے پہلے ایک باؤل کے اندر میں نے ایک چھلنی رکھی ہے اور اس میں میں ڈالوں گی دو کپ میدہ اور ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی half teaspoon نمک ان دولوں کو چھان لیں گے کہ نمک جو ہے میدے میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے اب اس کے اندر ڈالیں گے ڈھائی table spoon cooking oil two and half table spoon cooking oil میں نے اس میں ڈالا ہے اور اب اسے ہاتھ سے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے ان کی میدہ جونسہ ہے وہ اچھی طرح سے اس cooking oil کے ساتھ مکس ہو جائے اور اس کے اس طرح سے کرم سے بن جائیں تو یہاں پہ دیکھیں اب بہت اچھی طرح سے میں نے ہاتھ کے ساتھ اس کی مکسنگ کر لیا ہے اور اب آپ نے اسے چیک کرنا ہے اس طرح سے ہاتھ میں اسے مٹھی میں دبا کے لینا ہے اگر تو اس طرح سے مٹھی بنتی ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت اچھی طرح سے مکسنگ ہو چکی ہے اب اسے مزید مکسنگ کی ضرورت نہیں ہے تو یہ دیکھیں یہ میں چیک کر رہی ہوں لیکن مٹھی نہیں بن رہی تو اس کا مطلب میں تھوڑا اور مکس کروں گی تو اب اسے میں تھوڑا سا مکس کروں گی اور اس کے بعد میں دوبارہ چیک کرتی ہوں تو یہاں پہ دیکھیں اب میں نے اس کی دوبارہ سے مکسنگ کی ہے اور اب پھر میں اس کو مٹھی میں لے کے چیک کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں مٹھی بن رہی ہے جس کا مطلب ہے کہ بہت اچھے سے کوکنگ آئل اور میدہ آپس میں مکس ہو چکے ہیں اب نارمل میں نے پانی لیا ہے نلکے کا اور اس کے ساتھ تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے میں اسے گوند لوں گی میدے کو بلکل ایسے جیسے ہم روٹی پکانے کے لیے آٹے کو گوندے ہیں سیم اسی طریقے سے اس میدے کو گوند لینا ہے نہ تو بہت زیادہ نرم رکھیں گے اور نہ بہت زیادہ سخت بلکل نارمل سے ٹیکسٹر کے ساتھ ہم اس آٹے کو گوند لیں گے تو یہاں پہ دیکھئے ڈو بنانے کے بعد آپ نے مسلسل اسے پانچ منٹ تک گوندنا ہے تاکہ یہ بلکل ملائم اور نرم سی ڈو ہماری بن کے تیار ہو تو یہاں پہ مسلسل پانچ منٹ تک میں نے آٹے کو گوند لیا ہے اب اس آٹے کو ہم رکھیں گے ایک باؤل کے اندر کور کر دیں گے اور اس کو پندرہ منٹ کے لیے ریسٹ دیں گے اب ہم اس کی سٹفنگ کیار کر لیں گے تو سٹفنگ کیار کرنے کے لیے ایک راہی کے اندر میں نے ڈالا ہے ون ٹیبل سپون کوکنگ آئل اور ایک چھوٹے سائز کی پیاز بھری کاٹ کر اس میں ڈال دیں گے پیاز کو میں نے بلکل ہلکا سا فرائے کر لیا ہے تیس سیکنڈ تک فرائے کریں گے اور اب ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے میدہ ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون اور ہلکا سا اس میدے کو بھون لیں گے تاکہ جو اس کا کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے اور یہ سارا کام آپ نے لو فلیم پر کرنا ہے یہاں پہ میں نے میدے کو بھون لیا تھا اور اب ساتھ ہی میں اس میں آدھا کپ دود ایڈ کر دوں گی فلیم کو لو ہی رکھنا ہے اور سلسل چمچ چلاتے ہوئے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اب اس کے اندر ڈال دیں گے شمنا مرچ بھری کٹی ہوئی آدھا کپ اور اب یہاں پہ میں نے ایک کپ کے برابر چکن دھو ہے اسے بوائل کر کے شرد کر کے رکھا ہوا ہے اس کو بھی ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے اور مکس کر لیں گے اس کو بھی اچھی طرح سے چکن کے ساتھ اس میں کٹی ہوئی لال مرچ ڈال دیں گے 1 4 3 spoon کالی مرچ پیسی ہوئی ڈال دیں گے 1 4 3 spoon اور ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے نمک 1 1⁄2 teaspoon تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کو اتنا پکائیں گے کہ دودھ سارا ڈرائے ہو جائے اور یہ ڈو کی طرح اس کی شکل ہو جائے گی تو بس آپ نے لو فلیم پر اس کو مسلسل چمل چلاتے ہوئے پکاتے جانا ہے جب تک کہ اس کا مکمل طور پر دودھ ڈرائے ہو کے یہ ڈو کی شکل میں نہیں آ جاتا یہاں پہ دیکھئے یہ ڈو کی شکل میں آ چکی ہے اب اس کو ایک لیٹ میں نکال لیں گے اور اس کے مکمل طور پر تھنڈا ہونے دیں گے اب ہمارے آٹے کو رکھے ہوئے 15 منٹ ہو چکے ہیں اب آٹے کو ہم چار حصو میں ڈوائٹ کر لیں گے اور اس کے چار پیڑے بنا لیں گے بلکل ایسے ہی جیسے ہم روٹی پکانے کے لیے پیڑے بناتے ہیں تو یہاں پہ میں نے بلکل نارمل سٹائل میں چار پیڑے بنائی ہیں ان کو ایک لیٹ میں رکھیں گے اور کور کر دیں گے تو اب یہاں پہ میں نے تھوڑا سا میدہ لیا ہے اب یہاں پہ میں نے دو چمچ کے قریب میدہ لیا ہے اس میں دو چمچ ہی کوپنگ وائل ڈالا ہے اور اس کی ایک لائی سی تیار کر لیں گے اس قسم کی تو اب سب سے پہلے ہم نے جو پیڑا کیا تھا اسے اٹھائیں گے یہاں پہ دیکھئے اور اس کو ہم بیل لیں گے بلکل پتلا سا ہلکا سا میدہ کو ڈسٹ کریں گے اور بلکل برییک سی اس کی ایک روٹی بیل لیں گے تو یہاں پہ دیکھئے میں نے بلکل برییک سی اس کی ایک روٹی بیل لی ہے اب اس کے اوپر ہم نے جو لائی تیار کی تھی میدے کی اور کورکنگ وائل کی اس کو چمچ کے ساتھ اس کے اوپر ڈالیں گے اور اس طرح سے اچھی طرح سے اس کے اوپر لیپ کر دیں گے ایک پتلی سیلیر جو ہے اس پوری روٹی کے اوپر ہم اس طرح سے سیٹ کر لیں گے ہاتھ کی مدد سے تو یہاں پہ دیکھئے میں نے یہ لہی جو ہے اچھی طرح سے لگا لی ہے پوری روٹی کے اوپر اب اس کے اوپر چلنی کی مدد سے تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کریں گے اس طریقے سے آپ چاہیں تو ہاتھ کی مدد سے بھی میدہ ڈسٹ کر سکتے ہیں لیکن چلنی سے ایک جسا ہر جگہ پہ پھیل کے آتا ہے تو اس لئے میں چلنی کے مدد سے کر رہی ہوں تو یہاں پہ دیکھئے میں نے سارا میدہ ڈسٹ کر لیا ہے اب ہاتھ کے مدد سے اسے بھی پلین کر دیں گے اور اب اس کو ہم کریں گے اس کا اگلا سٹیپ شروع تو یہاں پہ اب اس روٹی کو ہم ایک سائٹ سے اٹھائیں گے اور سینٹر میں لاکے سے اس طرح سے فال کر دیں گے بلکل سینٹر میں لاکے سے تھوڑا سا پریس کر کے فال کر دیں گے اور دوسری سائٹ سے بھی بلکل سامنے سے لاکے اسے سینٹر میں فال کرتے ہوئے ہلکا ہلکا پریس کر دیں گے اب اس کے اوپر تھوڑا سا میدہ دوبارہ سے ڈسٹ کر دیں گے اور یہاں پہ اگر آپ چاہیں تو جو ہم نے لئی تیار کی ہوئی ہے میدے والی پہلے وہ لگا کر پھر اوپر میدہ ڈسٹ کر سکتے ہیں اس طرح یہ ایکسٹر کرسپی بن کر تیار ہوگی لیکن میں خالی میدہ جنس ہے وہ ڈسٹ کر رہی ہوں ہاتھ سے ہم نے پلین کیا ہے اور اب اس پٹی کو اٹھا کے میں پہلے والی پٹی کے اوپر اس طرح سے دوبارہ فال کر دوں گی یعنی یہ سنگل پٹی ہمارے پاس بن کے تیار ہو گئی ہے یہ دیکھئے اب ہمیں اسے فال کرنا ہے تو کس طرح سے کرنا ہے دھیان سے دیکھئے گا ایک سائٹ سے اسے رول کرنا سٹارٹ کریں گے پہلے ہم اس کے اوپر میدہ ڈسٹ کریں گے اور اس کے بعد ہمیں اسے ایک سائٹ سے رول کرنا سٹارٹ کریں گے اور اب ہم نلکی کا ایک دھاگہ لیں گے یہ دیکھئے اور اسے بلکل اس کے سینٹر میں رکھیں گے اس کے نیچے اور اوپر سے اسے اس طرح گھرا لگانے کے سٹائل میں ٹائٹلی کھینچیں گے تو یہ سینٹر سے دو حصوں میں کٹ جائے گا تو یہ دیکھئے بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ اس طرح سے اس کی کٹنگ ہو جائے گی اگر آپ اسے چھوڑی سے کٹ سکتے ہیں لیکن چھوڑی سے کٹنے سے اس کی شیپ خراب ہو جاتی ہے تو یہاں پہ دیکھئے ہماری دو پف پیٹیز کی جو پٹی ہے وہ بن کے تیار ہو گئی ہے یعنی دو پف پیٹیز ہماری تیار ہوں گی اس دو کی مدد سے تو اب اس کو ہمیں کلیٹ میں رکھتے جائیں گے اور سارے کے سارے جو پیڑے ہیں ان کی ہم اسی طرح سے روٹی بھیل کر اور اس طرح سے ہم ان کی دو حصوں میں ڈوائیڈ کر کے دو تیار کر لیں گے تو یہاں پہ دیکھئے میں نے سارے پیڑے جن سے ہیں اس طرح سے ریڈی کر لیے ہیں اب ہم ان میں سے ایک پیڑا اٹھائیں گے اور اس کو چھوٹی سی روٹی بھیلیں گے تو یہاں پہ بس آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے اس کی یہ والی سائٹ جو ہے نا یہ نیچے کی طرف رکھیں گے جو سینٹر میں تھے جہاں پہ ہم نے داگے سے کٹ کیا تھا جس سائٹ کو داگے نے ٹچ کیا ہے وہ سائٹ ہم رکھیں گے نیچے کی طرف اور اوپر کی طرف رکھیں گے باہر والی سائٹ یعنی جس کو داگے نے ٹچ نہیں کیا وہ سائٹ ہم اوپر کی طرف رکھیں گے اور جو داگے کے ساتھ ٹچ ہوئی تھی یعنی جہاں تو نکٹنگ کی تھی وہ سائٹ ہم نیچے کی طرف کریں گے اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے پھر ہی آپ کی جو پف پیٹریز کی لیئرز ہیں وہ بہت اچھے سے نمائیہ ہوں گی تو یہاں پہ دیکھئے میں نے ہرکا سا میدہ ڈسٹ کر کے تو اس کو میں نے جس طریقے سے آپ کو بتایا ہے کہ داگے والی سائٹ کو ہم نے نیچے والی سائٹ پر آکے تو اس کو چھوٹی سی روٹی بیل لینی ہے نہ تو اسے بہت زیادہ پتلا کریں گے نہ اسے بہت ہی موٹا رہنے دیں گے بس نارمل سی اس کی چھوٹی سی ایک روٹی بیل لیں گے یہاں پہ دیکھئے میں نے ایک چھوٹی سی روٹی بیل لی ہے اب ہم اس کی چورس شیپ میں کٹنگ کر لیں گے یہاں پہ دیکھئے چوری کی مدد سے بڑی ہی آسانی کے ساتھ میں نے سکیر شیپ میں اس کی کٹنگ کر لی ہے اور یہ جو سائٹ سے اس کے پیس اتریں گے ان کو جب آپ فرائی کریں گے تو یہ بھی بہت مزے کے لگتے ہیں تو یہ آپ فرائی کر کے بچوں کو پاپڑ کے طور پر دے دیجئے گا بہت ہی ٹیسٹی لگیں گے تو یہاں پہ دیکھئے اس طرح سے سکیر ہم نے بناکہ اس کی کٹنگ کرنی ہے میں آپ کو اس کی دو طرح سے سکھاؤں گی کٹنگ کرنی ہی پاپ پیٹس کی آپ کو جونسا طریقہ زیادہ اچھا لگے گا آپ وہ کر لیتیے گا ایک تو یہ ولی ہے اس میں تھوڑی سی اس کی سائیڈ ویسٹ ہوتی ہے یعنی کہ نکلتی ہے لیکن جو دوسرا طریقہ ہے اس میں اس کی کوئی بھی سائیڈ ویسٹ نہیں ہوگی تو یہاں پہ دیکھئے تھوڑا سا اس کے اندر ہم ڈالیں گے سٹفنگ جو کہ ہماری بہت اچھے سے تھنڈی ہو چکی ہے اس کے ایک کورنر میں اس کو رکھیں گے دو چمچ کے برابر میں نے سٹفنگ رکھی ہے اور اب سادہ پانی لے کے اس کے باقی تین کناروں کے اس طرح سے انگلی کے ساتھ مانی لگا دیں گے تو یہاں پہ دیکھئے بلکل سادہ پانی تھا جو میں نے انگلی کے ساتھ اس طرح سے اس کے تینوں کناروں پہ لگا دیا ہے اب اس کو اٹھا کے اس طرح سے فالٹ کریں گے کورنرز کو کورنرز سے ملائیں گے اور ہلکا ہلکا آپ چاہیں تو اسے ہاتھ سے پنچ کر لیں سائڈوں سے ورنہ اسے اس طرح سے ایک فالٹ لیں گے اور اسے اس طرح سے ہلکا ہلکا پنچ کر دیں گے تو یہ دیکھئے کتنی خوبصورتی کے ساتھ ہماری ایک پف پیٹی کتنی آسانی سے تیار ہو گئی ہے تو اب میں آپ کو دوسرا طریقہ بتاتی ہوں دوسرے طریقے میں ہم نے چھوٹی سی روٹی بیلی ہے بلکل اسی طریقے سے دھاگے والی سائڈ کو آپ نے نیچے کی طرف رکھنا ہے اور دیکھئے اسے اس طرح سے فالٹ کر دیں گے اور اسے بھی کانٹے کے ساتھ ہم پنچ کر دیں گے تو دیکھئے اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی بھی سائڈ فالٹ نہیں ہوئی یہ ڈی شیف میں تیار ہوگی تو آپ کو جو بھی طریقہ آسان رکھیں آپ اس کو فولو کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ بھی تیار ہو گئی ہے تو چلیے اب میں آپ کو فرائے کر کے دکھاتی ہوں تو یہاں پہ میں نے ایک رہی کے اندر آئیل گرم کیا ہے اور اس میڈیم گرم آئیل کے اندر ہم ان پف پیٹس کو ڈال دیں گے آئیل کو بہت زیادہ گرم نہیں کرنا بس میڈیم سا گرم کریں گے اور لوٹو میڈیم فلیم پہ ہی ان کو پکائیں گے تاکہ یہ اچھے سے کرسپی بھی ہو جائیں اور پک بھی جائیں اگر آپ ان کو تیز فلیم پہ پکائیں گے تو ایک دم سے بائٹ سے کلر آ جائے گا لیکن اندر سے یہ کچھی رہیں گی اور خستہ بن کے تیار نہیں ہوں گی یعنی کہ یہ زیادہ کرسپی نہیں ہوں گی تو اس لئے آپ نے ان کو لوٹو میڈیم فلیم پہ ہی اس طرح سے اولٹ پلٹ کرتے ہوئے پکانا ہے تو یہاں پہ دیکھئے ماشاءاللہ سے اولٹ پلٹ کرتے ہوئے میں نے ان کو لوٹو میڈیم فلیم پہ پکا لیا ہے اور یہ بہت ہی اوپر سے کرسپی سی ہو گئی ہیں اور ان کی لیئرز دیکھیں کتنی زیادہ واضح ہو گئی ہیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ ہماری پہ پیٹیز بن کے تیار ہو گئی ہیں کہ جیسے ہم نے ان کو اوون میں بیک کیا ہو تو آپ اگر چاہے ہیں ویورز تو ان کو انڈے کی زردی لگا کر تو آپ ان کو بیک بھی کر سکتے ہیں اوون کے اندر اگر آپ ان کو ڈیپ فرائی نہیں کرنا جاتے تو آپ ان کو بیک کر کے بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس کا بس یہ طریقہ ہے کہ آپ نے ان پہ پیٹیز کے اوپر انڈے کی ایک زردی جو ہے اسے بیٹ کر کے برش کے ساتھ لگا لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے وانیٹی ڈیگری پر ان کو ٹوینٹین سے ٹوینٹی منٹس کے لیے بیک کر لینا ہے تو یہاں پہ دیکھئے ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت بہت ہی زبردست قسم کی ہماری ٹیکن پاف پیٹیز بن کے تیار ہو چکی ہیں تو چلیے اب ان کو ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاف پیٹیز ہماری ریڈی ہو چکی ہیں اور ان کا ٹیکسٹر دیکھیں کتنا خوبصورت آیا ہے ایک ایک لیئر ان کے اوپر واضح ہے سائیڈ سے بھی آپ دیکھ لیں اور ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں توڑ کر بھی اور آئی دیکھیں آپ ان کے آواز سے لیے اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنی خستہ بن کے تیار ہوئی ہیں تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ کھانے میں بھی بہت ہی ٹیسٹی ہیں اور اگر آپ ویورز کسی کو نہیں بتائیں گے کہ آپ نے ان کو فرائے کیا ہے تو یقین کریں کوئی پہچان ہی نہیں پائے گا کہ آپ نے ان کو اوون میں بیک کیا ہے اور پف پیسٹری کی ڈو سے تیار کیا ہے اتنی مزیدار بن کے تیار ہوتی ہیں تو آئی ہاپ ویورز کہ آپ کو میری آج کی یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی یہ ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب پر لیجئے گا تو انشاءاللہ اللہ ملاقات ہوگی آپ سے ایک نئی اچھی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ